رممبر دا نیم نسیم شاہ بیٹنگ ہو یا بالنگ نسیم شاہ پاکستان کو ہر مشکل سے نکالنے آ جاتے ہیں جی ہاں ایک دفعہ پھر سے نسیم شاہ نے اپنی ایبیلٹی اور کیپیبلٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کو ایک آؤٹسٹینڈنگ جیت دلوائی ہے پاکستان اور افغانستان کا اہم ترین میچ تھا اس ایشیا کپ کا کیونکہ اس میچ پر ڈیپینڈ کرتا تھا کہ کون سی ٹیم فائنل میں جائے گی اور کس ٹیم کی امیدیں ہوں گی ختم بھارت کا بوری بسترہ گول کر دیا ہے نسیم شاہ کے ان دو چھکوں نے دو چھکوں کی مدد سے نسیم شاہ نے پاکستان کا فائنل میں رستہ صاف کر دیا ہے جی ہاں اب پاکستان کالیفائے کر چکا ہے اس ٹڈنامنٹ کے فائنل کے لیے ایشیا کپ کا فائنل ہوگا پاکستان اور سرلنکا کے مابین جی ہاں ہم نے ایک بہترین قسم کا میچ دیکھا جس میں ایک طرف پاکستانی بالنگ نے افغانستان کی بیٹنگ کو فلاپ کیا تو جب پاکستانی بیٹنگ ڈگمگائی تو وہاں پہ بالرز نے آ کر ایک بہترین کردار ادا کیا نسیم شاہ جنہوں نے اپنی بالنگ میں چار آورز میں انیس سکور دیئے اور ایک وگڈ لی انہوں نے بیٹنگ میں آتے ہوئے چار بالوں پر بہترین قسم کے چودہ سکور کر دیئے اور آخری آور میں جب گیارہ سکور چاہیے تھے تو پہلی ہی دو بالوں کا سامنا کرتے ہوئے فاروقی جو کہ سب سے بہترین بالنگ کروا رہے تھے انیس سکور دیئے تھے اس سے پہلے انہوں نے اپنے تین آوروں میں اور بہترین قسم کے دو چھکے لگا کر میچ جتوایا پاکستان کو نہ صرف نسیم شاہ نے بلکہ پاکستان کو فائنل تک رسائی بھی دلوا دی ہے اس ایشیا کپ میں نسیم شاہ آگئے نسیم شاہ اچھا گئے اور نسیم شاہ نے اپنی بیٹنگ ایبیلٹی کا بھی مظاہرہ کیا ہے ایک دفعہ پھر سے ہمارا میڈل آرڈر ہوا فلاپ بابر آزم سے سکور نہیں ہوئے پہلی بال پر آؤٹ ہو گئے محمد رزوان جو ابھی ہی ٹی ٹونٹی رینکیم کے پہلے نمبر پر آئے ہیں وہ بھی کوئی بہت اچھا پرفارم نہیں کر چکے ایک چھوٹا ٹوٹل تھا بلکل چھوٹا سا ٹوٹل تھا معمولی سا اور اس میں پاکستان کو بڑی مشکلات ہوئیں ایک سو اکتیس سکور چاہیے تھے پاکستان کو بیس اووروں میں اور آخری اوور تک گئی اور آخری وکڑ رہ گئی تھی جب ایک اینڈ پہ محمد حسنین کھڑے تھے اور دوسرے اینڈ پر نسیم شاہ اور نسیم شاہ کے دو چھکوں نے پاکستان کی نئیہ پار لگا دی جی ہاں نسیم شاہ اس میچ کے ہیرو ہیں نسیم شاہ اس ٹورنمنٹ کے ہیرو ہیں جس طرح سے انہوں نے انڈیا کے خلاف بالنگ کی تھی پہلے میچ میں اور آج کی بیٹنگ نسیم شاہ واقعتاً اس ٹورنمنٹ کو نہ صرف انجوائے کر رہے ہیں بلکہ پوری پاکستانی قوم کو ایک امید دلارہے ہیں کہ پاکستان اس ایشیا کپ میں کسی بھی ٹیم کے سامنے گھٹنے نہیں ٹکے گا اور پاکستان یہ کپ لے کر گھر آئے گا اور ولکپ میں ایک اور نوید ہے کہ شاہین شاہ فریدی اور نسیم شاہ جب سٹارٹ کریں گے تو ایک اور خوف کی فضاء ہوگی دوسرے بلے بازوں کے لیے اور اب تو شاید بالرز کے بلیے بھی کیونکہ نسیم شاہ جس طرح کے چھکے لگا رہے ہیں لگتا یہ ہے کہ آپ دا آرڈر آنے کا فیصلہ کر چکے ہیں نسیم شاہ کبھی نواز کی پاور ہیٹنگ تو کبھی نسیم شاہ کی پاور ہیٹنگ پاکستان نے ایک بہترین قسم کا یہ ٹرنمنٹ کھیلا ہے ابھی تک اور دیکھتے ہیں کہ اب فائنل کس طرح سے ہوتا ہے دو میچز ہوں گے پاکستان اور رسل لنکہ کے درمیان پہلا میچ فرنڈلی رکھتے ہیں لیکن دوسرا میچ فائنل جیتنا لازم و ملزوم ہے پاکستان کے لیے تب تک اعتبار آتا ہے تب تک کے لیے کرتے ہیں انتظار اور ہمیں دیجئے اجازت اللہ حامی و ناصر